اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو ہماری دنیا میں بہت سے نیک لوگ اور اللہ کے ولی گزرے ہیں پھر آج کی اس ٹیکنولوجی کے اس دور میں ایسے ایسے پیر بھی انوینٹ ہو چکے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر کومن سینس کو بھی اٹیک آ جائے گا دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو جالی پیروں کے بارے میں بتائیں گے تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو نمبر وان حق خاتیب حسین دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اسے راولپنڈی کے علاقے کلر سعیدہ میں اپنا آستانہ بنایا ہوا ہے اور پورے پاکستان سے لوگ اسے دم کروانے کے لیے آتے ہیں اس نے بقاعدہ یوٹیوب پر اپنا چینل بھی بنایا ہوا ہے جس پر اس کی کرامات کی ویڈیوز شیئر کی جاتی ہیں کبھی یہ بندہ کسی مریض کی آنکھوں سے کیل نکالتا ہے اور کبھی یہ کسی کے بازو سے تاریں یہ لوگوں کو پیسے دے کر ان سے ایکٹنگ بھی کرواتا ہے یہ لوگ بھرے مجمع میں بیمار ہونے کا ناٹک کرتے ہیں اور یہ انہیں صرف ایک پھونک سے ٹھیک کر دیتا ہے یہاں تک کہ اس کی ایک پھونک سے اندھوں کو آنکھیں بھی مل جاتی ہیں اور مزور لوگ چلنا بھی شروع کر دیتے ہیں دوستو اس شخص کا کہنا ہے کہ یہ پچھلے بیس سال سے سویا ہی نہیں ہے اس کے پاس ایک دن میں کئی کئی ہزار لوگ آتے ہیں اور یہ انہیں ایک ہی پھونک سے ٹھیک کر دیتا ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان جناب کے پاس اتنا راش ہوتا ہے کہ ایک ایک مریض کو اپنے پاس بلا کر یہ جناب چھو نہیں سکتے اس لئے یہ مائک کے ذریعے ایک ہی بار سب پر پھونک مار دیتے ہیں اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ جناب ایک پھونک مارنے کے پندرہ ہزار چارج کرتے ہیں دوستو اس بندے نے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ایسے ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ ان کے اکل پر تالے پڑ چکے ہیں اگر آپ اس کے چینل پر قرام آتی ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انڈین ڈرامے تو ویسے ہی بدنام ہیں اثر شکتیاں تو اس بابے اور اس کے مریضوں کے پاس ہے لیکن اٹھارہ سال سے زائے درسہ ہو چکا ہے کہ میں کوئی شب سویا نہیں ہوں نمبر ٹو نکہ پیر دوستو اگر پیری فقیری کی بات کی جائے تو لوگ بڑی عمر میں پہنچ کر ایسی درویشی کا اظہار کرتے ہیں لیکن کیا ہو اگر کوئی پانچ سال کے عمر میں ہی درویش بن جائے دوستو یہ جو بچہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج کل کا سب سے ایڈوانس پیر ہے اس بچے کا نام دیان قازم ہے اور اسے نکہ پیر کے نام سے جانا جاتا ہے اصل میں یہ لڑکا ایک فلم ایکٹر بننا چاہتا تھا لیکن کسی نے اس کے باپ کو مشورہ دیا کہ اگر وہ اس کو پیر بنا دے گا تو وہ ایکٹر سے بھی جلدی فیمس ہو جائے گا تو اس کے باپ نے لوگوں سے کہنا سٹارٹ کر دیا کہ اس کا بیٹا ایک پیر ہے بس اتنا ہی نہیں بلکہ اس کا باپ اس سے خود انٹرویو لیتا ہے اور خود انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیتا ہے یہ بچہ بہت جلد سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اور کم زرف لوگ خدو بننا سٹارٹ ہو گئے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ لوگ اتنے میچور اور سنسیبل ہونے کے باوجود بھی اس بچے جسے اسلام کی علبیہ بھی نہیں آتی اس سے درس لینے کیلئے آتے ہیں یہ جس طرح کی باتیں کرتا ہے اسے سن کر تو کسی کا بھی انسانیت پر سے بھروسہ اڑ جائے گا ایون ایک بیان میں تو اس بچے نے ناؤز بلہ اللہ کو فقیر کہہ کر ساری حدیں کراس کر دی تھی لیکن قربان جائیں عوام پر جو اس کے پاؤں میں گری ہوئی ہے ہمیں سمائے نہیں آتی کہ لوگوں کو ہو کیا گیا ہے پیمپرز پہننے کی عمر میں یہ بچہ پیر بن گیا ہے اس کا بزنس تو بچپن میں ہی چمک گیا ہے نمبر 3 بابا ٹل تے پکی پکائی گل دوستو یہ جو نوٹی بابا آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام سائی مسکین بابا ٹل تے پکی پکائی گل ہے اس شاپر نے لہور کے اندر مکی بزار میں اپنا ڈیڑا جم آیا ہوا ہے اور جو بھی اس کے پاس اپنی بیماری لے کر آتا ہے یہ اسے نمک اور مٹی کی ایک چھٹکی کھلا دیتا ہے جب اس شخص نے اس سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا تو اس نے بتایا کہ یہ ایک نہیں بلکہ آٹھ نو لوگوں کا گروپ ہے یہ سب باشا بخاری کے مرید ہیں اور انہوں نے ہی ان لوگوں کو یہاں پر بھیجا ہے تاکہ لوگ ان سے فیض حاصل کر سکیں اس بابے کا تو کہنا ہے کہ یہ پیروں کی پوری فوج کا کیپٹن ہے ویسے تو آپ اس کی شکل کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن پھر بھی روز درجنوں لوگ اس کے پاس دھم کروانے کے لیے آتے ہیں اور باقاعدہ لنگر ناز کا بھی انتظام کرتے ہیں اس بابے نے اپنے ہاتھ میں پانچ گھوٹیاں پہنی ہوئی ہیں اور اس کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا سنت ہے اور جب اس سے پوچھا کہ یہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا جواب تھا کہ یہ چراغ کو جلاتا ہے اور وہی اس کی نماز ہے ایون اسے اتنا بھی نہیں پتا کہ ایک دن میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں نمبر فور فرحان بابا دوستو یہ چھوٹا سا بچہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام فرحان بابا ہے اس پیداشی پیر کا تعلق پاکستان کی میاں چننو سے ہے اس کے اببے کا کہنا ہے کہ فرحان ایک کراماتی بندہ ہے اگر یہ کسی بیمار شخص کو صرف ٹچ کر دیتا ہے یا ایون اسے صرف پھونک بھی مار دے تو وہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے مجھے کی بات یہ ہے کہ اس بچے کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ ان لوگوں کو تھپڑ کیوں مار رہا ہے دوستو اس پیر کی کہانی کچھ ایسے ہے کہ جب یہ پانچ سال کا تھا تو اس کی امی اور اببو کو خواب آنا شروع ہو گئے کہ اپنے بچے کا دم دلواؤ بس اتنا نہیں بلکہ اس کے والدین کو خواب میں یہ بھی آ گیا کہ اگر یہ ختم نہیں دلوائیں گے تو ان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اس کے بعد ان لوگوں نے ختم دلوائیا اور ایک جھٹکے میں چاولوں کی دیگ نے اس بچے کو پیر میں کنورٹ کر دیا اس بیبی پیر کے پاس ہر طرح کے مریض آتے ہیں اور یہ صرف انہیں تھپڑ یا پھونک مار دیتا ہے یہ موبائل پر گیم کھیر رہا ہوتا ہے اور لوگ شفاع یاب ہو جاتے ہیں بجے کی بات یہ ہے کہ اس بچے کا والد لوگوں کو ایک تھپڑ مارنے کے دو سو روپے چارج کرتا ہے دوستو اس بچے کے پاس ایک دن میں دو سو تین ہزار لوگ آتے ہیں نمبر فائف بابا پولی ملنگ دوستو ویسے تو آپ سب نے بہت سے پیر دیکھی ہوں گے لیکن اس جیسا تھرڈ کوالٹی پیر آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس پیر کا نام بابا پولی ہے اور یہ لہور میں رہتا ہے اس کا سٹینڈر تھوڑا لو ہے اس نے اپنے دربار کے بارہ سیکرو پیروں اور بابا کے بینرز لگائے ہوئے ہیں تاکہ یہ اپنے آپ کو ولی ڈکلیئر کر سکے اس لوکل بابے کے پاس ہر طرح کے مریض دم کروانے کے لئے آتے ہیں اور جب یہ ان کو دم کرتا ہے تو اسے خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ان پر کیا پھونک رہا ہے مزید کی بات یہ ہے کہ اسے دوسرا کلمہ تک نہیں آتا اس شخص نے انٹرویو کرتے ہوئے اس سے کہا کہ الحمد شریف سناو تو اس نے یہ بھی ساری غلط سنائی اسے نہ تو آیتل کرسی آتی ہے اور نہ ہی اس نے قرآن پاک پڑا ہوا ہے یہ بابا نماز تک نہیں پڑتا تو دوستو آپ ان جیلی پیروں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے نیچو کومنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند دے ہوگی ایسی انفرمیٹیو اور انٹرسی نویت دیکھتے رہنے کے لئے مارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند دیتا تر لائک ویڈیو شکا نہ مات بھولیں تینکس ور واشنگ